بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب سب سے پہلے آپ کے سب نے حضب معمول اہم خبریں اور پھر اس کا خلاصہ اور تفصیل صدر پاکستان آریف الوی کی جانب سے عام انتہابات کی تاریخ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کیا صدر آریف الوی سرپرائز دے سکتے ہیں یا انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس کی آگے چل کے میں بات کرتا ہوں عمران خان کی اپنی بہنوں کے ساتھ اور وقلہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان الحمدللہ بکت سے اطماند ہے ٹھیک ٹھاک ہے جو بڑی خوشائن بات ہے مظاہرین کا سلسلہ جاری ہے مظاہروں کا بٹخیلہ مالکن ڈویجن میں بجلی بلوں کے خلاف عوام اور مظاہرین پر کیپی پولیس کی سیدھے سیدھے مارے انہوں نے اور کچھ لوگوں کے جہاں باق اور زخمی انہوں کی اطلاعات بھی ہے یہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بغاوت کی طرف جا رہا ہے اور گجرہ والا میں جو وقلہ کنونشن ہوا اس میں سردار لطیف خوشا سمیت متعدد وقلہ پر بغاوت سمیت سنگین دفعات کے مقدمات درج ہو گئیں استعقام پارٹی کے ساتھ ڈکھے تھی ہوگی امدادی سامان جنگیر تری نظیم خان چونیا میں ریڈ کارپٹ بچھا کے پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے لیکن بھوکی عوام نے حلہ بول دیا پاپی پیٹ کسی کی نہیں سنتا استعقام پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اسلام فجاب میں اپنی حکومت بنائیں گے پاکستان میں بنائیں گے لیکن حالات اس وقت آپ کے سامنے اس وقت مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا اس بات پہ اب سب متفق ہیں کہ عمران خان کو توڑنا ناممکن ہے وہ زدی ہے ملک نہیں چھوڑے گا زد نہیں چھوڑے گا اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ ممالک جہاں پہ پاکستان جیسے حالات ہوئے جیسے سوویت یونین سری لنکا ترکی اور اب پاکستان ان سے کیسے بچ سکتا ہے انشاءاللہ یا حالات اس طرف جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ جاری کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جاج کو کہا کہ عمل درامت بھی کرو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی براہراس معاملہ شروع ہونے والا جب قاضی فائد صاحب آنے والے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج چودہ ستمبر تک ترخواست زمانت ملتوی کر گئے کچھ ٹیکنیکل اعتراضات بھی لگائے یہی تفصیل شروع کرتے ہیں فیصلہ بھی انہوں نے لکھوا دیا عمران خان کے وقراس پر مطمئن نہیں ہے زمانت کی درخواست کہہ رہے ہیں قابل سمات ہے یا نئی اس پر جو فائد نے درخواست دی تھی اس پر یہ معاملہ چل رہا ہے شیر عفظل مروت نے کہا نئی پنجوتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں ججز کے طرز عمل سے خوش نہیں ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اب دیکھیں عمران خان کی قانونی ٹیم کی جو ملاقات ہی وہاں قاضی انور صاحب بھی موجود تھے یہ سپریم کورٹ کے سابقہ صدر پھر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی علیمہ خان نے بتایا کہ خان بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحت مند ہے تو اس محول کے آدھی ہے وہ ہو چکے اب یہاں پر جو سمجھانا ہے وہ خان کو نہیں عوام کو ہے اور سہولتکاروں کو کچھ لوگ مایوس ہو کر خاموش ہیں کہ جی فیڈ بیک ملتا ہے آپ کا کومنٹ سے کہ جی ہمارے بولنے سے لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ پھر یہ روکتے کیوں اگر فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے بولنے سے لکھنے سے فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ خاموش کیوں کرواتے ہیں بولنے دیں آپ کو جو مرضی ہے جو مرضی لکھیں جو مرضی بولیں فرق کیا پڑتا ہے لیکن فرق پڑتا ہے زور آتا ہے یہی بات عمران خان نے کی اس نے آپ کو بولنا اور سوچنا سکھایا یہ بڑے بڑے ڈائلاغ نہیں مارے عمران خان نے جس طرح نواز شیف نے جلسوں میں مارے مریم نواز نے نعر مروائے فضل الرمان علی وزیر یہ ساری باتیں کرتے رہے ڈائلاغ بولتے رہے عمران خان نے آج تک ایک لفظ نہیں ان کے خلاف کا انہیں ایکسپوز کیا ننگا کیا پورے سسٹم کو عدالتوں سے لے کر سیاستدانوں تک ایسٹ انڈیا کمپنی تک سیویلین بالا دستی کی اصل جنگ جو ہے وہ بول بچے نہیں لگائے عمران خان نے اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا ہے جو نسلوں تک چلے گا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا وہ دیکھ لے کہ جی وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کمزور ہوگی ہے پارٹی لیڈرشپ جیل میں ہے پارٹی ہار جائے گی الیکشن میں کیسے جائیں گے بغیرہ بغیرہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے یہ سوالات رکھیں اور خود سے بھی یہ سوالات کریں کیا تحریک انصاف کے علاوہ کوئی پارٹی الیکشن میں جانے کے حق میں ہے تیار ہے کیا کوئی پارٹی تحریک انصاف کے علاوہ صاف شفاف الیکشن چاہتی ہے کیا کوئی پارٹی تحریک انصاف کے علاوہ یقین سے کہہ سکتی ہے وہ حکومت بنائیں گے کیا ایک بھی پارٹی کا کوئی رہنماء یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہلکے میں الیکشن جیت کے دکھا سکتا ہے کیا کوئی ایک پارٹی ہے ساری پی ڈی ایم میں لانے بے شک جمہوریت کو بحال کر سکتی ہے سیویلین بالا دستی کو لا سکتی ہے معیشت کو صدار سکتی ہے اس کا جواب نام ہے اور اس کا جواب وہ آپ کو دینے میں کبھی آئینی کبھی خلاقی کبھی معاشی بہانے بنائیں گے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جوانت اور عوام کی جڑوں میں دھنس چکی ہے عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین علماء اب سوال یہ پیدا تھا کیا یہ عمران خان کو آنے دیں گے تو دیکھیں اس کا جواب تو حامن میر نے بھی آئی دیا جو اس سب سے بڑا مخالف ہے اور میں بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ خان کو توڑ نہیں سکتے اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے صحت دے یہ اسے راستے سے نہیں ہٹا سکتے اب یہ صرف مذاکرات کریں گے اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے انہیں معیشت اور عوام مجبور کرے گی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تین ممالک سے پاکستان سری لنکا ترکی اور صحویت یونین یہ کچھ زیادہ پرانی بات بھی نہیں کچھ علاقہ عنونیت جزیدیت فرونیت سب جگہ پہ تھی ترکی میں عوام نکل آئی سری لنکا میں بھی عوام نے اپنا رستہ بنا لیا پاکستان کی قوم عمران خان کے پرمن اتجاج کی وجہ سے رکی رہی پاکستان سے محبت کرتا ہے عمران خان بدقسمتی سے اب عوام میں موجود نہیں ہے یہ چیز ان کو سمجھ نہیں ہے چاہیے کہ جب عمران خان موجود تھا تو پرمن اتجاج سا اپنے حق میں آواز بلند کرنے کی اس نے تربیہ دی اب یہ اگر مائنس کر کے سائیڈ پہ کہیں معاملات کنٹرول کر لیں تو معاملات کنٹرول سے باہر ہوں گے بالکل اس طرح جس طرح آج معیشت ہے آپ نے وقتی طور پر سپرنگ کی طرح ہاتھ رکھا ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو سپرنگ نے چھت پہ لگنا ہے جس طرح اس حاگ ڈار کے دور میں ڈالر کے ساتھ ہوا معیشت کے حالات ہیں دیکھیں ہمیں سوویت یونین کو نہیں بھولو یہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی تھی آٹھ شریعہ دو کھرب ڈالر عرب نہیں کھرب یہ امریکہ کی معیشت سے سنتیس فیصد بڑی اکانومی تھی ذرا غور سے سنیں ان کے پاس سنتیس لاکھ فوج تھی اور یہ میں بات کر رہا ہوں سو اکانومی کی اور سب سے پہلے سیاسی ادمی استحقام شروع ہوا پھر معاشی مہنگائی شروع ہوا ہی پھر لسانی بنیادوں پر عوام میں جھگڑا ہوا اور پھر یہ جس طرح مسئلہ کا مسئلہ ہے اس کے بعد پھر ایٹمی ڈیزاسٹر ان کا چرنوبل ہوا اب یہ ساری باتیں آپ پاکستان کے حالات میں دیکھیں سیاسی ادمی استحقام معاشی مہنگائی یہ ساری بنیادیں اچھا اس کے بعد مسئلہ کی بنیادوں پر جیسے گلگت بلتستان چترال میں جو ہو رہے اس کے بعد ایٹمی ڈیزاسٹر ان کا تو چرنوبل ہوا تھا یہاں ایٹمی ہتھیاروں پر نظر ہے تو سوویت یونین میں سے پندرہ ملک نکلے جس میں روس یوکرین بیلروس آرمینیا آزربائی جان تاجکستان وغیرہ بہت سارے اب یہ ٹوٹنے کے بعد پندرہ ہو اور بہت سی میرے پاس مثالے ہیں لیکن معیشت کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے آپ کی اس طرح معیشت ہے اور استحقام آکسیجن کی طرح تو اس معیشت کو عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے یہ پتھر پر لکیر ہے میں بلومبر کی سب سے بڑے ادارے کی دوزار اٹھارہ کی رپورٹ آتا ہوں اس میں پاکستان کے ذریع مبادلہ کمبوڈیا سے غریب ملک سے بھی کم تھے خزانہ خالی چھوڑ گئے گئے جب عمران خان نے چھوڑا تو کیا تھا سترہ اور کوئی کہتا ہے کوئی بائیس ہے سٹیٹ بینک کی ڈیفرنٹ فگرز ہیں آپ بھرا ہوا خزانہ کے اس لئے ان کے پاس اب کوئی راستہ موجود نہیں سوائے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لئے دیکھیں ابھی وقت ہے مذاکرات کے لئے درمیانی راستہ نکالیں اور یہ سب کو فیس سیونگ ملے گی اب میں آپ کو دیکھیں آج بتاؤں وہ آج گیارہ ستمبر ہے عجبانی پاکستان محمد علی جناہ رحمت اللہ کی برسی ہے گیارہ ستمبر آج اگر قیدیعظم زندہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی جیل میں ہوتے اگر فاطمہ دیکھیں جناہ جیل میں جا سکتی ہیں غدار وطن کہلائی جا سکتی ہیں تو قیدیعظم نے تو ملک بنایا ان کا تو قصور اس سے بھی زیادہ تھا یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بڑی تقریب کوئی بڑی ٹویٹس کوئی سلسلہ کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آرہا یہ جان بوجھ کر انہوں نے نظر انداز کرتے تاکہ لوگوں کا یہ خیال رہے کہ قیدیعظم نے شاید ملک بنا کے گلتی کی آج لوگ اس نہج پہ باتیں کرتے ہیں با خدا بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر بٹوارہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا آج ہم بھی ترقی کرتے ہم بھی چاند پہ جاتے آج ہم بھی جی ٹونٹی منا رہے تھے ہمیں سوائے گائے کا گوش کھانے کے اور کوئی آزادی نہیں اور قیدیعظم کے ساتھ دیکھیں ان کے نام پر ایک گھر جلا جناح ہاؤس جس کی ہم سب نے مضمت کی آج بھی ہر پاکستانی کا دل خون کے آسو رو رہا ہے ان دیواروں کو جلانے اور وہاں فرنیچر کو نقصان پہنچانے پر ہم جلتے ہیں اندر سے کڑتے ہیں مضمت میں اب سم شامل ہیں لیکن جس کے نام پر گھر بنا محمد علی جناح اس کی برسی یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جس نے ملک بنایا اسے بھول جائیں اس کے گھر کی ایک حرمت اس سے زیادہ کر دیا قیدیعظم نے کیا قصور کیا اس نے آئین اس ملک کو دیا قانون دیا اس کی دھجیاں دیکھیں کیسے بکھے رہے صدر مملکت آر فلوی آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اندھیہ دے رہے دے دے گا چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں اب ایوان صدر میں حجل مچی کہ شایدار فلوی نین سے جاگے ظاہر ہے اس کی صدارت ختم ہو دو دن ہو گئے ہیں ابوری صدر ہے ابو اب اس بات میں بڑا شور مچ گئے ابوری صدر نگران صدر الیکشن کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے اس کی تو مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے تو یہ تو نیا سیاسی بہران ہوگا ایک ایسے وقت میں جب ابوری وزیراعظم بڑے بڑے فیصلے کرے اور اس میں میں گئے رہا ہوں بڑے بڑے فیصلے ابوری وزرائے آلہ تمام فیصلے تمام صوبوں کے گلگت بلتستان سمیت چلا بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں ایسی صورت میں ابوری صدر ایک آئین کا فیصلہ نہیں دے سکتا الیکشن کا انہیں الجن ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اس کے نام سننے سے الیکشن کی اور یہ وہ لوگ ہیں جب ووٹ کو عزو دو کا راگ لابتے رہی میڈیا پہ تو چلے مانتے ہیں دس ارب روپیہ لگا انہوں نے وہ پیسے حلال کرنے یہ اتنے انپاد اور ناف سمجھ لوگ ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں کہ سیاسی استحقام صرف الیکشن سے آتا ہے اور معاشی استحقام سیاسی استحقام کے بغیر نہیں آتا ہے اگر اس آگڈار کی طرح آپ نے ڈالر چار دن کنٹرول کیا تو پانچوے دن جب وہ اچھل کر باہر جائے گا تو سیدھا چار سو بے جا کے روکے گا یہ انہیں سمجھ نہیں اس چیز کی صدر پاکستان آج وزیر قانون نگران سے جب بات کر رہا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ ضموری عمل چلاتے ہیں ملک کا آئین کہتا ہے کہ یہ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے اسمبلی مدد سے پہلے دیکھیں تحلیل ہوئی انتخابات کی تاریخ دے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تنقید کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی آرٹیکل فائف واضح طور پر قانون کا کہتا ہے یہ صدر خود تو بنایا نہیں یا تو یہ قانون کے اندر آئین کے اندر لکھ دیں کہ الیکشن کی تاریخ نہ نگران وزیراعظم دے گا نہ الیکشن کمیشن دے گا نہ گورنر دے گا نہ صدر دے گا صرف امریکی سفیر دے گا یا ایسٹ کے انڈیا کمپنی کا سربراہ دے گا پھر تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ سے روکنے کے لئے مزاہمت اور اتنی شدید مزاہمت دیکھیں صدر کے پاس بھی بڑا کام باقت ہے اگر یہ اتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس فائزیسہ آ جائے پھر تاریخ دوں تاک فائزیسہ سب کا کردار بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ یا تو وہ عوام کے سامنے بہت بڑے ہیرو بن جائے تاریخ میں نام لکھ ہوا دیں یا پھر صدر کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں اور صدر کو ذینی طور پر مواخضہ کریں یا گرفتار کریں اب اس پہ دیکھیں غیر کانونی غیر آئینی کام کو صدر پر ڈال دیں گے وقلہ ظاہر ہے یہ کھل کے بتا سکتے ہیں اس کی طرح میں کوشش کروں گا ان سے ان کی رائے آپ تک پہنچھو لیکن معاملہ بڑا صاف ہے اور سادہ ہے اب صدر نے جو اب تک انتظار کیا وہ بھی چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے کندے پر آکے بندور چلیں کمزور ہیں ڈرتے ہیں یا اصل میں معاملہ کچھ ہو رہے ہیں اب یہاں مریم اور انگزیب کی میں ٹویٹ بار رہا تھا اس کے ساتھی میڈیا والے صدر کے پیچھے کھل کر آئین کی دھجیاں بخیرنے میں اپنا منفرد ریکارڈ لگا رہے ہیں اچھا جہاں میڈیا کو دس ارب رویہ ملے رہا وہاں مریم اور انگزیب پر بھی ان کا اپنا انکر ڈاکٹر دانش الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اسٹریلیا میں کروڑوں کی کوئی جائداد خریدی اور دبائی میں مرینا فلیٹ چالیس کروڑ کا فلیٹ خریدا اپنا ہاتھیں انہوں نے سیدھا کر لیا اب عوام ان پہ ہاتھ سیدھا کر رہی ہے ابھی دیکھیں پٹخیلہ میں بجلی کے بلو پہ عوام سڑکوں پہ نکلی اعتجاج تھا پور امن اعتجاج تھا کے پی کی پولیس نے سیدھی مارنے شروع کر دی اب بندازہ کریں جب اس طرح کے معاملات میں لوگ شہید ہوں گے زخمی ہوں گے تو خدا نہ خواستہ کیا یہ معاملہ عوامی بغاوت کی طرف نہیں جائے گا آپ انہیں پور امن اعتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں اب جن سے انہیں لڑنا چاہیے ان سے لڑتے نہیں ہیں وہ چترال میں پہنچے ہیں ان کی بنائی ہوئی جماعت دیکھیں ایک اور جماعت ان کی جو استحکام سیاسی جماعت امدادی سامان دینے کی ریڈ کارپٹ سے جاگے بڑھا ہے تمام پریس کانفرنسیں امدادی ٹرنک وغیرہ بھوکے لوگوں نے حملہ کی بھوکے لوگوں نے جو کمپنی کو یہ یقین دلاتے رہے کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے حالت یہ ہے کہ بھوکا پیٹ انسان کو دہشتگرد تک بناتا ہے مراد سعید کی جتنی باتیں اس ساری درست نکل لیں وہ کہتا رہا کہ انہیں روکو دہشتگرد آ رہے ہیں یہ بجائے انہیں روکنے کے مراد سعید کو روکنے لگی آج چترال سے بلوچستان تک آگ لگی ہوئی ہے روزانہ ہماری فوج اور پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں اگر یہ مراد سعید کو بغاوت کا پرچہ کرنے کی وجہ انہیں روکتے تو معاملہ بہتر تھا اب دیکھیں گجرانوالا میں مکلہ نے کنونشن کیا سردار لطیف خوصہ باقی جو مکلہ ہیں ان پر بغاوت کے مقدمے بھی بان گئے گجرانوالا سٹیشن میں ہائی کورٹ میں یہ ہوا لطیف خوصہ معاملہ خصوصی تھے گجرانوالا کے تھانہ سیول لائن رم میں انہوں نے مقدمہ ڈال دیا کہ جی فوج کو بدنام کیا لوگوں کو مخالف کرنے کی کوشش کی اب ایسے لگتا ہے صرف پاکستان میں دو اترہ کے لوگ رہے ہیں غدار اور غدار سرٹیفکیٹ آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی دیں اگر ایسے ہی آپ نے کر کے چلانا ہے تو آدھے سے زیادہ ممتخدار ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کے درمیان جو خلیج ڈال رہی ہے وہ بھوک ہے معیشت ہے اور عمران خان یہ بار بار کہتا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں میں کنٹرول کروں گا اور واقع کیا اس نے پور امن اتجاب چلتے رہے کبھی تحریک انصاف کی طرف سے یا مظاہرین کی طرف سے ایسا سلسلہ نظر نہیں ہے لیکن اب عمران خان نہیں ہے تو جس طرح کے معاملات چلنے ہیں اور یہ سلسلہ رکھی نہیں اب دیکھیں بجلی بل ختم ہوتے ہیں تو آٹا شروع ہو جائے آٹا ختم ہوتے گندم شروع چینی شروع ہو جائے گی چینی شروع ہو گی تو کوئی اور مسئلہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا میں نے ابھی آپ کو سوویت یونین آٹھ چلیہ سات ٹریلین کی خرب کی ایکانومی بتائی اور سب سے بڑی طاقتوار فوج بتائی ان کے ساتھ جڑے وہ ملک دیکھ لیں کون کون سے تھے آج ان کے حالات کیا ہوئے ہیں اور کس طرح ٹوٹا ملک صرف معیشت کی وجہ سے تو یہ معیشت بہت اہم معاملہ ہے اور اسے ان کے بس کا کام نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحساب کے نام پہ آپ نے ڈالرز کو روک لیا کچھ دنوں کے لیے تو یہ اسحاگ ڈار بھی کر چکا وہ بھی جہاز پہ بیٹھا تھا ڈالر گر گیا اگلے دن آپ کو یاد ہو کا پریس کانفرنس دیجئے دیکھیں کہ ایکانومی بھی بڑھ گئی سٹاک ایکچینج بھی اوپر چلے گی اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ جتنے اوپر گئے اسے زیادہ تیز سے نیچے گرے تو یہ معاملات اس طرح کے معاملات یہ آپ کینسر کا علاج پینڈول سے نہیں کر سکتے یہ لمبا معاملہ ہے اس پہ پولیسیاں چاہیے اور لانگ مدد کی پولیسیاں چاہیے جو آپ نہیں کر سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے پاکستان پر رحم کرے اور آپ کو مذاکرات کی طرف لے کے جائے فیس سیونگ کی طرف لے کے جائے اب نہ خیال رکھیں اگلی وڈے تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ